اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج بڑا ہی مزیدار سا ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے میں جا رہی ہوں یہاں پر ہو رہا تھا ایک بہت بڑا فیسٹیول جس کا نام تھا پاکستانی کلچر ڈے اور یہاں پر جیسے ہی گرمیوں کا کہلے کے سیزن آتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے فیسٹیول جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ پہلے میرے چینل پر آپ نے دیکھا اید میلا کا ایک فیسٹیول ہوا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے فیسٹیول ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور آج کا جو یہ تھا یہ تھا پاکستانی کلچر ڈے اور اس میں بھی سیم کہلے اسی طرح سے کچھ چیزیں تھیں جس میں بہت سارے سٹالز لگے ہوئے تھے پاکستانی کھانا جو ہمارا ٹریڈیشنل جو ریسپیز ہیں کہہ لیں کہ وہ مل رہی تھی پاکستانی کپڑے اور یہ سارا کچھ آگے چل کے میں آپ کو قریب سے سارے سٹالز دکھاؤں گی کیونکہ لاسٹ ٹائم جو میں نے ویلاگ لگایا تھا عید میلا کا تو اس میں کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے سٹالز تو دکھائے نہیں میں نے تقریبا دور دور سے ہی ریکارڈنگ کی تھی تو آج پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی یہاں پر زبردست قسم کا کھانا جو ہے وہ مل رہا تھا بڑی مزیدار چٹ پٹی چاٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی پوری دہی بڑے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہہ لیں کہ وہی سب چیزیں جو ہمارے پاکستانی کھانوں کی سپیشیالٹی ہے تو یہاں پر جی تازہ تازہ چیزیں جو ہے وہ بھن رہی تھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ خرید رہے تھے تازے سموسے جو ہیں وہ فرائے ہو رہے تھے یہ دیکھیں یہاں پر پکوڑے اور چاٹ اور ساتھ سپرائز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی فریش سموسے جو ہیں وہ وہیں پر فرائے ہو رہے تھے اور ساتھ لوگ جو انجوائے کر رہے تھے کیونکہ موسم بھی بہت ہی اچھا تھا بہت زیادہ گرمی نہیں تھی گرمی تو خیر کہہ لیں کہ بلکل بھی نہیں تھی بلکہ تھنڈ تھی تھوڑی تھوڑی کچھ لوگوں نے جیکٹس پہنی ہوئی تھی اور کچھ جو ہیں وہ بس اپنی اپنی مرضی کے مطابق کہہ لے لوگوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی لیکن موسم بہت ہی اچھا تھا اور یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے تازے جو ہیں وہ کھانے ساتھ ساتھ بن رہے تھے فریش ڈونٹس بھی بن رہے تھے جیسا کہ پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی سانی سے مل جاتی ہیں سمو سے کھائیں پکوڑے کھائیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں باہر سے آپ خرید کے بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسے موکے بڑے کم آتے ہیں تو پھر جب اس قسم کا کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے تو کہہ لیں کہ اس طرح کے سٹالز جو ہیں وہ مست لگتے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں ان کو خریدتے بھی ہیں اور انجوئے کرتے ہیں یہ کہہ لیں کہ شاید پاکستان میں ان چیزوں کی قدر کم ہوگی لیکن یہاں پہ بہت ہے شاید یہاں پہ اس طرح سے ملتے نہیں ہیں لوگوں کو گھرمی بنا کے کھانے پڑتے ہیں تو جب بنے بنائے مل جاتے ہیں تو خیر سب بڑے انجوئے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سٹیج بناوا پروپر یہاں پر انہوں نے ناتخواں بھی بلائے ہوئے تھے اور بڑے بڑے اچھے جو ہے وہ ناتخواں آئے ہوئے تھے میں نے آگے چل کے میں کوشش کروں گی کہ اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا کلپ جو ہے وہ سونا بھی سکوں اچھا جی تو کیوں کہ یہ پاکستانی کلچر ڈے تھا تو پھر ظاہری سی بات ہے پاکستانی چیزیں ہیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی تو یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں پاکستانی کپڑے اور ساتھ ساتھ ابائیاز اور اس کے علاوہ کیا تھا سکارفز تھے بچوں کے کپڑے تھے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سکارفز کا جو ہے وہ سٹال لگا ہوا تھا اور ہمارے جو بھی ٹریڈیشنل جو کپڑے ہوتے ہیں شلوار کمیز ہو گئی اور اس طرح کے کپڑے بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے تو ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی ان کے پرائز بھی دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی یہ سٹال لگا ہوا تھا کچھ ڈیکوریشن پیسز تھے اور کچھ جو کی رنگز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کا جو ہے وہ نام جو ہے یہاں پر تھا اور لوگ خرید رہے تھے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر لگا ہوا تھا سٹال کچھ کھلونوں وغیرہ کا اور یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جی مہندی کا سٹال بھی لگا ہوا تھا اور کہہ لیں کہ ہر چیز کا ہی سٹال تھا المسٹ کچھ کپڑے یہ دیکھیں جی یہ ٹین پاؤنڈ ان کی پرائز لکھی ہوئی تھی یہ شلوار کمیز جو ہے لیڈیز وہ لگے ہوئے تھے ٹو لیں تو آپ کو سکسٹین پاؤنڈ میں پاڑے تھے ایک سوٹ لیں تو ٹین پاؤنڈ کا تھا نارمل جس طرح سے گھر پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو جیسے کہ سلائی وغیرہ نہیں آتی اور اس طرح کے جو سٹالز ہوتے ہیں وہاں پر عام گھر پہننے والے کپڑے آپ کو مل جاتے ہیں تو لوگ یہاں سے لے لیتے ہیں ان کی اپنی آسانی کے لیے تو یہاں پر جی کچھ فینسی کپڑے اور فینسی دوبٹے بھی لگے ہوئے تھے جس کے اندر یہ کچھ ویلوٹ کے اوپر بنے ہوئے تھے جیسے ویلوٹ پیک جو برویڈری وغیرہ ہوئی ہوتی ہے یہ اس طرح کے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر کچھ چنری سٹائل کے اور کچھ فینسی دوبٹے جیسے پلین سوٹ لیتے ہیں لوگ تو ساتھ میں فینسی دوبٹے لے لیتے ہیں تو اس طرح کا یہ ایک سٹال لگا ہوا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں بڑے کلر فل دوبٹے تھے بچوں کے کپڑے تھے تو خیر کافی کچھ تھا اور کافی ریزنیبل بھی تھا کوئی اتنے زیادہ ایکسپینسیو نہیں تھے یہ دیکھیں جو اس طرف لگے ہوئے تھے یہ ففٹین ففٹین پاؤنڈ کے تھے اور یہ آگے آگے ابائیس تو ان کی بھی پرائز ففٹین یا ٹوینٹی اس طرح سے کر کے تھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھی تو یہ دیکھیں آپ ہر کلر میں تھے اور کافی ساری کہلیں کے رونک لگی ہوئی تھی تو جیسے آپ سے زیادہ جو رش تھا وہ اسی سٹال پہ تھا لوگوں کو شاید کپڑوں میں خاص طور پر خواتین کو کافی دلچسپی ہوتی ہے کپڑوں جوتوں میں تو یہاں پر کافی رش تھا یا پھر اس کے علاوہ کھانے کے سٹال پہ کافی زیادہ رش تھا تو خیر یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ آپ کو رائیڈز نظر آ رہی ہوں گی یہ بچوں کے لیے انہوں نے ایک پلے ایریا بنایا ہوا تھا جہاں پہ کافی ساری رائیڈز تھی کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہوں ان کو تو سٹالز میں اور ان چیزوں میں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تو جی بچوں کو اپنے کھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور اپنی انجائیمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر پھر جب بھی اس طرح کا کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے تو ایک ایریا انہوں نے بچوں کے لیے ضرور بنایا ہوتا ہے جہاں پر کچھ رائیڈز وغیرہ لگا دیتے ہیں تو خیر یہ دیکھیں یہاں پر ایک جولری کا بسٹال تھا جو کہ رہ گیا تھا میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جولری بھی جو ہے وہ کافی اچھی تھی یہاں پر لگی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں جی دوبارہ سے میں آگئی ہوں اس رائیڈز والے ایریا میں کیونکہ میری بھی بیٹی میرے ساتھ تھی اور مجھے اس کو وہاں رائیڈز میں بٹھانا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی کافی راشتہ کیونکہ سارے لوگوں کے ساتھ ہی بچے تھے اور بچوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی شوق ہوتا ہے رائیڈز میں بیٹھنا تو خیر کافی مزے کا یہ سارا تھا بچوں نے بھی انجائے کیا تو جی کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہے لیکن ہم لوگ اس کا کہلیں بڑا انتظار کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے جب ہم اس طرح کی چیزیں اپنی کہلے کنٹری سے ریلیٹڈ دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہم تو بڑا جو ہے وہ انجائے کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر لائیو جو ہے وہ چال رہی ہیں چیزیں کچھ میوزک ویسے میوزک تو نہیں تھا جسٹ نات ہواں آئے ہوئے تھے اور یہ ہلکا سا جو ہے کہہ لیں اس کو کیا تبلہ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ تھوڑی سی پرفارمنس جو ان کی تھی اور ساتھ میں کچھ ناتیں وغیرہ تھیں تو یہاں پر جی آپ نے سنا ساتھ جو نات ہواں آئے ہوئے تھے وہ ناتیں بھی پڑھ رہے تھے تو یہی تاجی میرا آج کا ویلاغ آپ لوگوں کو پیسہ لگا ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ